مووی کا سٹارٹ ایک کہانی سے ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے یہ بات 1800 کی ہے جب کرسچنز کے مطابق ان کے گوڈ اور گوڈیس ٹین ایج میں تھے اس ٹائم لوگ بہت زیادہ سپر سٹیشیس تھے اور وہ انہیں ابھی چیزوں کے بارے میں بہت کم نالج تھا اس ٹائم میپس بھی نہیں بنے تھے اور ملکوں کے بارڈر بھی نہیں تھے وہاں ایک ڈارک گوڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو بہت ایول تھا اور کوئی بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا اور جو دیکھ لے گا وہ مر جائے گا اس ٹائم وہاں کی ینگ لڑکیاں ایک فلاور سے بھری پلیٹ میں کینڈلز چلاتی تھی اور پانی میں بہا دیتی تھی ان کا ماننا تھا کہ ان کی شادی اس سے ہی ہوگی جسے وہ پلیٹ ملی وہ اس کا سچا پیار ہوتا ہے وہاں ایک لڑکی نسٹوزیا کوکنگ کی ڈارٹر پینوچکا کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے وہ بہت ڈر جاتی ہے اور وہ پانی میں گر جاتی ہے وہ بیہوش ہو جاتی ہے اور تب ہی وہاں ایک عجیب سا شیپ کی طرح کا کریچر آتا ہے اور اسے اٹھا کر پانی کے باہر رکھ دیتا ہے اس شیپ کی طرح کے کریچر کے بہت سارے سنگھ تھے پھر ایک پری کو جلتا ہوا دکھایا جاتا ہے اگلے سینز میں کینگ سوٹنک کو اپنی بیٹی کی ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے یہاں پتا چلتا ہے کہ وہ مری نہیں تھی بلکہ اس میں تھوڑی سی جان باقی تھی وہ اپنے فادر سے کہتی ہے کہ اس کی ایک لاسٹ وش ہے جو یہ ہے کہ کوئی پریس تین دن تک اس کی ڈیڈ باڈی کو چرچ میں رکھ کر اس کے لیے پری کرے گا کیونکہ اسے ہی پتا ہے کہ اس شیپ کی طرح کا کریچر کی سکن کے پیچھے کیا ہے پریس تین راتوں تک وہ ہی رہے گا یہ کہہ کر وہ مر جاتی ہے کینگ اسے ایک چرچ میں لے جاتا ہے وہ ایک پریسٹ کومہ کو کہتا ہے کہ وہ چرچ میں رہے گا اور پینوچکہ کے لیے پری کرے گا اور وہ اسے ہزار سونے کے سکے دے گا اور اگر وہ وہاں سے بھاگ گیا تو وہ اسے مار دیں گے کومہ اپنی پریسٹارٹ کرتا ہے اور بک کھولتا ہے تب ہی وہاں ہر طرف دھواں آنے لگتا ہے اور ساری کینڈلز بند ہو جاتی ہیں وہ بہت ڈر جاتا ہے ہر طرف ڈاکنیس آ جاتی ہے اور جیزس کے ہر طرف وائٹ فلاورز آ جاتے ہیں کومہ وہاں ایک سرکل بنا لیتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ جب تک وہ اس سرکل میں رہے گا تب تک وہ سیب رہے گا مگر وہ بچ نہیں پاتا وہاں پینوچکہ کا گوسٹ بھی آ جاتا ہے سینز پھر بدلتے ہیں اور ایک لڑکے جوناثن گرین ایک لڑکی میس ڈودلی کے ساتھ ہوتا ہے تب ہی وہاں میس ڈودلی کا فادر آ جاتا ہے اور انہیں ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے وہ جوناثن گرین سے کہتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کرے بٹ وہ کہتا ہے کہ وہ شادی کر لے گا مگر ابھی نہیں وہ وہاں سے بھاگتا ہے اور اپنی جان بچا کر ایک ہارس ڈرون کیریج میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ میپس بنانا چاہتا ہے اور گرین ویل سے ہی سٹارٹ کرے گا وہ پوری دنیا کا وزٹ کر کے اس کا میپ بنانا چاہتا تھا وہ کچھ میسیجز کو کبوتر کے تھرو اپنے دوستوں تک پہنچاتا تھا سینز بدلتے ہیں کنگ سوٹنک وہاں کے فادر کو ہزار سونے کی سکھیں دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ وہ یہ سکھیں کھومہ کو دے دے پریسٹ اسے کہتا ہے کہ اس سے چرچ بنوالو مگر وہ نہیں مانتا وہ پریسٹ سکھیں لے کر چرچ میں جاتا ہے تاکہ وہ کھومہ کو دے سکے مگر جب وہ دور کھولتا ہے تو وہ بہت حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ وہاں کھومہ کی ڈیڈ باڈی دیکھتا ہے وہ وہاں سرکل بنا ہوا بھی دیکھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کوئی ایول چیز ہے اس کے سکھیں بھی وہاں گر جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ جگہ اب بند ہو جائے گی اور کوئی بھی یہاں نہیں آئے گا وہاں وہ بھائی بھی دکھائے جاتے ہیں جو بہت گریڈی تھے وہ سکھوں کو دیکھ کر لالچ میں آ جاتے ہیں اور وہ انہیں اکٹھا کرنے لگتے ہیں پریسٹ کہتا ہے کہ انہیں چرچ کا حصہ اچھے تاریخے سے بند کرنا ہوگا وہ بھائی یہ کام کر رہے تھے مگر ان میں سے ایک بھائی نیچے گر جاتا ہے اور اس کی آنکھ میں لکڑی کے پیس چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں کنگ اور باقی ٹاؤن والے آ جاتے ہیں پریسٹ اور وہ بھائی سب کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چرچ میں ایول چیزیں ہیں اور یہ کرسٹ ہے ان بھائیوں نے وہاں سے پیسے چرائے تھے اس لئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو یہ بات پتا چلے کنگ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے تب ہی چرچ کے آس پاس بہت سارے قوے آ جاتے ہیں پریسٹ کنگ کو کہتا ہے کہ لوگوں کا سوچو اور وہاں نہ جاؤ وہ ایسا ہی کرتا ہے کنگ کی بیٹی بھی وہاں ہی تھی پھر وہ ایک نیو چرچ بناتے ہیں اور وہاں پریے کرتے ہیں تاکہ پرانا چرچ ہر طرح سے سیل ہو جائے وہاں سچ میں بہت ایول چیزیں آ جاتی ہیں سب لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں وہ ایول سپیرٹس تھی اور پریسٹ کے پیچھے تھی سب لوگ جیزس کو یاد کرنے لگتے ہیں پھر پرانے چرچ پہ وہی شیپ کی طرح کا کریچر بیٹھا دکھائی دیتا ہے جو یہ سب دیکھ رہا تھا پھر وہاں بہت سارے کروز آ جاتے ہیں اس بات کو ایک سال گزر چکا تھا اور جاناثن وہاں آ جاتا ہے وہاں اسے کچھ لوگ ملتے ہیں جو اپنے اپنے کھانے جاناثن کے ساتھ مل کر کھاتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں اور اسے ٹاؤن کے بارے میں بتاتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ پچھلے سال وہاں ہالیڈیز پہ گئے تھے اور وہاں ان کا ایک دوست خومہ بھی گم ہو گیا تھا وہ ایک دن رستہ بھول گئے تھے اور غلط رستے پہ چلنے لگی تھے وہ وہاں ایک اول لیڈی کے گھر رکے تھے جہاں وہ ڈرنک کرتے ہیں پھر خومہ کو بہت عجیب عجیب چیزیں نظر آنے لگتی ہیں پھر وہی اول لیڈی ان پہ حملہ کرتی ہے وہ خومہ کو اڑا کر لی جاتی ہے اور پانی میں اس کا ریفلیکشن نظر آتا ہے اور وہ کنگ کی بیٹی تھی وہ غائب ہو جاتا ہے اور وہ اس کے دوستوں کو ٹاؤن سے باہر نکال دیتے ہیں جناتن ان سب پہ بلیو نہیں کرتا تھا وہ یہ سب سن کر ہسنے لگتا ہے کیونکہ وہ سائنس کو مانتا تھا وہ دونوں وہاں سے چلی جاتے ہیں پھر جناتن باہر نکلتا ہے مگر تب ہی ہارسز خود ہی چلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے اور اوپر چر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں بہت عجیب سے شیپ ٹائپ جانور اس کا پیچھا کر رہے تھے وہ ہارسز کو بھگاتا ہے اور تب ہی اس کے کارٹ کو آگ لگ جاتی ہے وہ انہیں شوٹ بھی کرتا ہے مگر وہ اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں وہاں بہت سارے کروس لٹکے ہوئے تھے وہ ان سے بچتا ہے اور آخری کروس کو پھینک دیتا ہے وہاں سب لوگ ڈر جاتے ہیں وہ ایک جگہ آ کر گرتا ہے وہاں وہ پریسٹ بھی تھا وہ ایک بک دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھی شیطان کا بھیجا ہوا ہے جانتن اس بات کو اگنور کرتا ہے اور وہیں رہنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے جب تک وہ اپنے میپ مشین کو ٹھیک نہ کر لے وہاں کنگ سٹاک پریسٹ کے سپر سٹیشن سے بہت تنگ آ گیا تھا کیونکہ اس کی بیٹی ابھی بھی وہیں تھی وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے اچھے سے گود بائی کرے اس بات کو ایک سال ہو گیا تھا پھر اسے جانتن کا پتہ چلتا ہے اور وہ اسے خاموشی سے بھلانے کو کہتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اس کی ایریا کا میپ بنائے جہاں اسے چرچ کو سینٹر میں بنانا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے اسے ٹاور سے سٹارٹ کرنا ہوگا اور وہ اسے اس کام کے ہزار سونے کی سکھی دے گا وہ اسے کہتا ہے کہ اس میں اس کی ہیلپ پیٹریس کرے گا مگر اسے یہ کام بہت سیکریٹ لی کرنا ہوگا پریسٹ کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ انہی دونوں بھائیوں کو بلا لیتا ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ ان دونوں نے وہاں سے سکھ کے چورا لیے تھے اور وہ انہیں بلیک میل کرتا ہے کہ انہیں چرچ کو کھلنے نہیں دینا وہ جانتن کے پاس جاتے ہیں اور سٹوری سناتے ہیں ایک بھائی کہتا ہے کہ اس نے دیکھا تھا کہ پنوچکا کی سپریٹ اٹھ جاتی ہے اور اس کے پیچھے بہت ساری جھاڑیاں تھی وہ کھومہ کو بہت مارتی ہے وہ پورے چرچ کو بھی جھاڑیوں میں بند کر لیتی ہے دوسرا بھائی کہتا ہے کہ کھومہ بھی اسے مار دیتا ہے وہ کوفن ہوا میں اڑنے لگتا ہے اور کھومہ اسے ایک ایکس سے مارتا ہے اور کوفن میں سے خون نکلنے لگتا ہے وہ بہت کوشش کے بعد پنوچکا کو مار دیتا ہے اور خود بھی مر جاتا ہے جوناثن اس کی کسی بات پہ بھی بلیت نہیں کرتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ سب ڈرنگ کرنے کی وجہ سے ہے تب ہی جوناثن کو ان کے فیسز چینج نظر آتے ہیں اور وہ مانسٹر بن جاتے ہیں اسے اب پنوچکا کی سپیرٹ بھی نظر آتی ہے وہ بہت ڈر جاتا ہے اور اس سب پہ بلیف کرنے لگتا ہے وہ اپنے آس پاس ایک سرکل بنا لیتا ہے وہاں ایک بکٹ گرتی ہے جس میں آئل تھا اور وہاں آگ لگ جاتی ہے پھر وہ خود کو ایک ڈیبل ورڈ میں دیکھتا ہے جہاں بہت ساری سپیرٹ تھی وہاں اسے ڈرکنس لارڈ وی نظر آتا ہے جس کی بہت ساری آئیز تھی وہ بہت خوفناک تھا وہ اسے کام دیتا ہے کہ وہ اس شیپ کی طرح کی کریچر کے پیچھے کا سچ پتا کرے اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو وہ اسے مار دیں گے پھر وہ اٹھتا ہے تو اپنے آس پاس سب کو بھی ہوش دیکھتا ہے وہ میپ کے لیے چر جاتا ہے مگر وہ سیل تھا وہ ٹاور پہ جانے لگتا ہے وہاں بھائیوں میں سے ایک بھائی اسے دیکھ رہا تھا اور اس کا پائپ وہیں رہ جاتا ہے جسے وہ شیپ کی طرح کا کریچر دیکھتا ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ دوسرا بھائی کچھ سکھ کی زمین میں دبا رہا تھا وہاں جانتھن کا بیگ غائب ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ چرچ میں گر گیا ہے وہ اسے دیکھنے لگتا ہے مگر تب ہی چرچ میں ایک کروس لٹک رہا تھا جو جانتھن کو لگنے لگا تھا وہ بچنے کیلئے پیچھے ہوتا ہے اور تب ہی نیچے گر جاتا ہے پیٹریس بھی اس کے ساتھ تھا وہ جب یہ سب دیکھتا ہے تو بہت ہی سمجھداری سے وہ اس کی جان بچا لیتا ہے جانتھن چرچ میں جانے کی کوشش کرتا ہے مگر پیٹریس اسے نہیں کرنے دیتا دوسرا بھائی تھوڑی دیر بعد وہ سکھ کے دیکھنے جاتا ہے مگر وہ وہاں سے غائب تھے اور اس کی جگہ پائپ تھا اسے اپنے بھائی پر شک ہوتا ہے پریسٹ ایک بھائی کی مدد سے پیٹریس کو کڈناپ کر لیتا ہے وہ اسے بہت ٹورچر کرتے ہیں اور اسے سچ پوچھتے ہیں پیٹریس بہت در جاتا ہے اور وہ سب کچھ بتا دیتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ جانتھن اور پیٹریس کو مار دیں گے اس لئے وہ جانتھن کے پاس جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے اسے بھاگ نہ ہوگا وہ اپنی گرڈ فرنڈ نیستوزیا کو چلنے کو کہتا ہے نیستوزیا ابھی بھی ویسی ہی تھی جیسے ایک سال پہلے تھی وہ اگری ہو جاتی ہے دوسری طرف پریسٹ سب کو اس کینگ کے خلاف کر دیتا ہے ادھر پیٹریس بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا مگر اچانک نیستوزیا غائب ہو جاتی ہے وہ اسے جھیل کی طرف جاتا دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے بھاگتا ہے مگر رستے میں اسے وہی خوفناک شیپ ہی طرح کا کریچر دکھتا ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے پھر ان دونوں بھائیوں کو دکھایا جاتا ہے جو سونے کے سکوں پہ لڑ رہے تھے ایک بھائی دوسرے کو مار دیتا ہے نیستوزیا یہ سب دیکھ رہی تھی وہاں ٹاؤن والے بھی آ جاتے ہیں جب وہ یہ دیکھتا ہے تو نائف نیستوزیا کو دی دیتا ہے اور خود ایسے ایکٹنگ کرتا ہے جیسے نیستوزیا نے ہی اس کے بھائی کو مارا ہے اور اب اسے بھی مارنا چاہتی ہے ٹاؤن والے اس پہ بلیف کرتے تھے اس لیے وہ نیستوزیا کو بھی پکڑ لیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے اس میں سپیرٹس ہیں پیٹرس اور جاناثن بھاگ رہے تھے اور وہ جھیل میں گر جاتے ہیں اسے وہاں کوئی اسی بیگ سے کھیچتا ہے جو چرچ میں گم ہو گیا تھا جاناثن کو اس کا بیگ مل جاتا ہے وہاں اسے وہ شیپ کی طرح کا کریچر کی سکن بھی ملتی ہے وہ کنگ کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے اسے پتا ہے کہ اس نے اسے میپ بنانے کا کام نہیں دیا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کے مرڈرر کو ڈھونڈے اور یہ بھی پتا کرے کہ چرچ میں ان سب کے ساتھ کیا ہوا تھا کنگ یہ سب سن کر اگری کرتا ہے اور اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ یہ کام کر دے کیونکہ اس کے پاس بہت نالج ہے وہ مان جاتا ہے ٹاؤن والے نسٹوزیا کو سزا دینے لگتے ہیں اور اسے مارنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں مگر تب ہی وہاں کینگ آ جاتا ہے اور انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے مگر ٹاؤن والے نہیں مانتے وہ پریسٹ پہ بہت بلیف کرتے تھے اس لیے وہ کینگ کے سر میں کچھ مار کر اسے بہوش کر دیتے ہیں وہ جانتن کو قید کر لیتے ہیں جہاں نسٹوزیا بھی تھی یہاں اسے پتا چلتا ہے کہ نسٹوزیا اس شیپ کی طرح کا کریچر کو جانتی تھی اور اسے کھانا دے رہی تھی وہ جھیل کے پاس بھی اس لیے آئی تھی وہاں اسے اس کا میپ بھی ملتا ہے جو اس کی ساری زندگی کی محنت تھی وہاں کچھ اور بھی نشان تھے جسے دیکھ کر جانتن بہت حیران ہوتا ہے پھر وہ پریسٹ کا پلان سن لیتا ہے جس میں وہ کینگ کو مارنے کا کہتا ہے جو بھائی رہ گیا تھا وہ کینگ بننا چاہتا تھا اس لیے وہ بھی پریسٹ کی ہیلپ کرتا ہے وہ نسٹوزیا کو قیت سے نکال کر لے جاتے ہیں وہاں ایک سمجھدار انسان جانتن کو بچا لیتا ہے اور اسے ایک ہورس پہ بٹھا دیتا ہے جانتن آگی بڑھتا ہے تو پیٹریس کو دیکھتا ہے جو پریسٹ کے گھر کو آگ لگا دیتا ہے دوسری طرف پریسٹ کو دکھایا جاتا ہے جو نسٹوزیا کو ایک بوٹ میں بان دیتے ہیں پریسٹ سب کو کہتا ہے کہ اگر نسٹوزیا جھیل کے پانی میں ڈوب گئی تو وہ واقعی ایول سپیرٹ تھی اور اگر وہ بچ گئی تو وہ ٹھیک تھی پریسٹ اس کی بوٹ میں بہت سارے پتھر ڈال کر اسے ہیوی بنا دیتا ہے اور بوٹ میں ایک ہول بھی کر دیتا ہے تاکہ پانی اندر آئے اور بوٹ ڈوب جائے پیٹریس پہ کروس گرنے لگا تھا مگر جانتن آ کر اس کی جان بچاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ شیپ کی طرح کا کریچر کوئی انسان ہی ہے اور انہیں نسٹوزیا کو بچانا ہی ہے وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ اور انہیں کرس جگہ کی طرف بھیجو پھر ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے گھر میں ایک کوفن کو کھولتا ہے اور وہاں کچھ سامان دیکھتا ہے وہاں دوسری طرف نسٹوزیا کو پانی میں پھیکا جا رہا تھا اچانک ان کی نظر وہاں ایک پری پہ پڑتی ہے جہاں وہی شیپ کی طرح کا کریچر کو دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا جنیتھن چرچ کا دور توڑ دیتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہاں پینوچکا کی ڈیڈ بوڈی ویسی ہی تھی اور اس پر فریش فلاورز بھی تھے تب ہی وہاں ایک آدمی آتا ہے اور اس کا میک چورانے لگتا ہے وہ اسے گولی سے ڈھرا کر بھاگنے سے روک لیتا ہے وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے اور یہاں پتا چلتا ہے کہ وہ کھومہ ہے جسے تین دن کے لیے پری کرنے کو کہا گیا تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ جب وہ سب فلاورز کی پلیٹ میں کینڈلز رکھی جا رہی تھی تو پینوچکا کی پلیٹ اس نے پکڑ لی تھی اور وہ اسے اپنا لف سمجھنے لگی تھی تب ہی ایک شیپ کی طرح کی کریچر نے اس پہ اٹیک کیا اسی طرح نیستوزیا بھی گر جاتی ہے اور وہ اس شیپ کی طرح کی کریچر کی سکن پہن کر اسے بچا لیتا ہے اسی وجہ سے نیستوزیا اسے ہر روز کھانا کھلا رہی تھی اس نے بہت دفعہ بھاگنے کی ٹرائے کی مگر وہ ڈرتا تھا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو بہت برا ہوگا کیونکہ ٹاؤن والے اسے مار دیں گے اسی نے دونوں بھائیوں کے سکھ کے چرائے تھے اور ان کو لڑوایا تھا وہ کہتا ہے کہ تین دن گزر گئے تھے اور تیسرے دن کسی نے اس پہ اٹیک کیا جاناثین اسے پوچھتا ہے کہ کس نے تو وہ جاناثین کے پیچھے اشارہ کرتا ہے وہ جاناثین پہ اٹیک کر کے اسے بہوش کر دیتا ہے یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ پریسٹ ہی تھا پھر پیٹریس کو دکھایا جاتا ہے جو اسی شیپ کی طرح کی کریچر کی سکن پہن کر ٹاؤن والوں کو اپنے پیچھے بھگا رہا تھا اس گریڈی برادر کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اسے مارنے لگتا ہے مگر لوگ اسے بچا لیتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور کوئی بھی شیپ کی طرح کا کریچر نہیں ہے پریسٹ خوما کو بھی پینوچکا کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہی کافن میں بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب اس نے سٹارٹ کیا تھا وہ پینوچکا کو بہت پسند کرتا تھا اور اس نے اس شیپ کی طرح کی کریچر کی سکن پہنی اور پینوچکا پہ اٹیک کیا پھر اس سے اس کو یوز کیا اور وہاں سے چلا گیا تب ہی جوناتن کو ہوش آ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ وہ یورپ سے نالج لائے تھا اور وہ سب اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا اس لیے اس نے نیو انوینشنز کو یوز کر کے یہ سب کیا لوگوں کو جو سپیرٹس نظر آ رہی تھی وہ پروجیکشن کا کمال تھا وہ کہتا ہے کہ وہ نیو پروفٹ ہے دوسری طرف پیٹریس نیستوسیا کو بچانے جاتا ہے مگر وہ ڈوب چکی تھی پریس جوناتن کو کہتا ہے کہ وہ مرنے لگا ہے اس لیے وہ ساری پریئرز کر لے وہ بک پڑھنے لگتا ہے اسے اس کا چائل ہود یاد آتا ہے وہاں سارے ٹاؤن والے چرچ کے پاس آ جاتے ہیں پریسٹ ان کی آواز سن کر ڈر جاتا ہے اور جوناتن کو مارنے لگتا ہے مگر تب ہی اوپر لٹکا ہوا کروس نیچے آ جاتا ہے اور پریسٹ کے اوپر گر جاتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے سارے لوگ وہاں آ جاتے ہیں اور اسے میریکل کہتے ہیں وہاں نسٹوزیا کی بوٹ خودی اوپر آ جاتی ہے اور وہ بچ جاتی ہے گریڈی برادر بہنے لگتا ہے مگر ہورس اسے زور سے مارتا ہے اور وہ گر جاتا ہے نسٹوزیا اور پیٹریس ایک ساتھ ہو جاتے ہیں جوناتن سب کو نیو ٹیکنیکس دکھاتا ہے تاکہ وہ لوگ پھر کسی کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنے کینگ اپنی بیٹی کو اچھے سے گوڈ بائی کہتا ہے جو ہورس ڈرون کیریج میں بیٹھتا ہے اور تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ جب اس نے وولفز اور وی کو دیکھا تھا تو اس نے بہت زیادہ ڈرنک کی ہوئی تھی اور یہ سب اس کی ہیلیسینیشنز تھیں پھر وہ آگی بڑھ جاتا ہے اور یہیں مووی اینڈ ہو جاتی ہے